اسلام علیکم ناظرین کوہنور ایٹ نائن میں خوش آمدید میں ہوں تحمینا شیخ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج منڈے ہے اور جب بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے اس پروگرام کی ٹیم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایسی پرسنیلٹی سے آپ کی ملاقات کروائی جائے جو آپ لوگوں کو بھی فریش کر دیں اور وہ خود کیسے فریش رہتی ہیں اس حوالے سے بھی بقائدہ گفتگو ہو جاتی ہے جیورنگ پروگرام تو جناب آج کے پروگرام میں میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بات کریں اپنی ذات کے اوپر اپنی پرسنیلٹی کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں ہمارے فیملی سسٹم میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ کوئی کیا سوچے گا کوئی کیا کہے گا اگر ایسا ہو گیا تو ایسے کرنے پر کیا رییکشن ہوگا کیا رییکٹ کیا جائے گا بڑے کیا کہیں گے غیر کیا کہیں گے رشتے دار کیا کہیں گے تایا کیا کہیں گے چچا کیا کہیں گے خود کے ساتھ کیا ہو رہے اس پر توجہ بہت کم دی جاتی ہے نو ڈاؤٹ بڑوں کا دھیان رکھنا چاہیے رشتے داروں کا دھیان رکھنا چاہیے ہر وہ کام کرنا چاہیے جو سب کو اچھا لگے نہ کہ صرف اپنی ذات کو اچھا لگے یقیناً رسپیکٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے لیکن اس ساری صورتحال میں اس سارے محول میں اپنی ذات کو بھول جانا یہ اکثر اوقات ہم کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے اس حوالے ایسے جناب آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ we are superior میں superior ہوں یہ چیز ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی skills کو اپنی development کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھا سکے آج کے پروگرام میں ایک ایسی trainer کو دعوت دی گئی ہے جناب جو ہمیں آج کے پروگرام میں self love کے حوالے سے بھی بتائیں گی ساتھ ہی ساتھ ہم ان سے مختلف training جو یہ دیتی ہیں soft skills کے حوالے سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن زیادہ تر کوشش ہوگی میری کہ self love پر ہم بات کر اپنی ذات سے پیار کیسے کیا جا سکتا ہے کیوں نہیں کرتے بھئی اپنی ذات سے پیار اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے فاطمہ شینی ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہے السلام علیکم فاطمہ جی والیکم السلام کیسی ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں جی بلکل ٹھیک ٹھیک آپ کیسی ہیں ٹھیک میں بلکل ٹھیک کیسی لگ رہی ہوں آپ بتاؤ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اچھا فاطمہ ماشاءاللہ سے آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں ہمارے پروگرام کو آپ نے جوائن کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کا تھینکس کرنا چاہیے مجھے موسٹ ویلکم ہمارے آج کے شو میں آپ کی سکلز کے حوالے سے آپ کی ٹریننگز کے حوالے سے آپ کے سیشنز کے حوالے سے آپ کی کونسلنگ کے حوالے سے اور سیلف لف کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے اس سے پہلے کے سوفٹ سکلز پر ہم بات کریں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سیلف لف کے اوپر ہمارے ناظرین کو نئی نسل کو ہمارے بڑوں کو سیلف لف کی اگر میں آپ سے کہوں کہ ڈیفینیشن بیان کریں تو کیسے کریں گی جی تہمینہ سب سے پہلے تھانکیو بری مچ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا اور دوسرا یہ ہے کہ سیلف لف میں نے اپنی سیشنز میں کیوں شروع کیا آئی تنک میں اس کا جواب پہلے دینا چاہوں گی جرور جرور کھلنا ٹائم ہے ریلیکس ہو کے گپ شپ کرنی ہے جو ہوں بھی ہا رہا ہے بولنے بالکل ٹھیک ہے تو تہمینہ اس طرح سے ہوا تھا کہ میں جب یونیورسٹی گئی میں نے گراجویٹ کیا ہے قائدی آزم یونیورسٹی اسلامباد سے ٹھیک ہے ماسٹرز کیا میں نے انتھرپالوجی میں بیک ان ٹو تھاؤزن پوٹین ٹھیک ہے تو دیورنگ ڈہٹ پیریاد میں نے یہ دیکھا کہ بہت ستوڈنس جنہیں انہیں نہ تو اپنی ذات کا بہت زیادہ پتہ ہے اور نہ ہی وہ اپنی ذات میں بہت زیادہ انٹریسٹیڈ نزر آئے مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں نے ہمیشہ جب جب ان سے بات ہوئی کسی بھی حوالے سے تو انہوں نے ہمیشہ دوسروں کے پاس جو جو تھا ان کو زیادہ خاصل کیا سوچا کہ کاش میرے پاس بھی یہ ہوتا ہے یہ بہت خوبصورت ہے میں نہیں ہوں اس کے پاس بیسی گاڑی ہے میرے پاس نہیں ہے وہ بہت اچھا بولتی ہے میں اچھا نہیں بولتی تو اس قسم کی چیزیں میں نے نوٹ کی پوری اس یونیورسٹی میں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو دونوں میں اس قسم کی صورتحال میں نے دیکھی تو تبھی سے میں نے یہ بھی شروع کیا ون ان ون کاؤنسلنگ میں نے اپنے ہی جو فرنڈز تھے سوڈنٹس تھے وہاں پہ ان کے ساتھ میں نے شروع کی اور میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے ان سے بات کرنا شروع کی تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ تو شروع سے ہی ان کے جو ہے شروع سے ہی جب سے وہ بچپن میں بڑے ہوتے ہیں تو ان کے شروع سے ہی ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ دوسروں کو آپ نے زیادہ دیکھنا ہے اس کے پاس یہ ہے تو تمہارے پاس بھی یہ ہونا چاہے گی ایک مقابلہ بازی کی فضا میں نے دیکھی تو یہ ہوا کہ ان کا پھر سارا کچھ بچپن ان کا پھر اس کے بعد وہ بڑے ہوئے پھر اس کے بعد وہ سکول پھر کالج پھر یونیورسٹی ان کے فرینڈز ہوتے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں سب میں میں نے یہی دیکھا کہ وہ بہت زیادہ کمپیریزن کا شکار ہیں تو ان سے پھر بات چیت کر کے میں نے یہ کہا کہ آپ کمپیریزن کا تو شکار ہیں لیکن کیا آپ نے اس کمپیریزن کو پوزیوٹی بھی لینے کی کوشش کی ہے کیا آپ نے اس کمپیریزن میں دوسرے بندے کو سائٹ پہ کر کے آپ نے خود پہ کبھی فوکس کیا ہے کہ آپ اس کمپیریزن پہ پورا کیسے ہوتا سکتے ہیں یا پھر آپ خود کو ایکسپٹ کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے خود کو ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے تو ایکسپٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں آپ نے کون سے فلوز ہیں اگر کوئی فلوز ہیں تو آپ ان پہ کام کریں اور انسان سے کیسی چیز ہے کہ آپ اپنے آپ پہ جتنا کام کرتے جائیں گے اتنا خوبصورت آپ نظر بھی آئیں گے پرفارم بھی کریں گے اپنی پرسنل لائف میں بھی پروفیشنل لائف میں بھی سٹوڈنٹ ہیں یا کچھ بھی ہیں آپ تو آپ اپنی زندگی میں امپروپمنٹ لے کے آ سکتے ہیں تو وہاں سے میں نے یہ شروع کیا اور اپنے ہی جو کلاس پہل اس کے ان کے ساتھ شروع کیا گردویشن کے بعد جی تو اس کے بعد پھر مجھے میرے ٹیچرز نے بہت اپریشیئٹ کیا انہوں نے کہا کہ آپ اس کو از اپروفیشن ہی لے کے چلیں کیونکہ بہت سے ایسا سٹوڈنٹ ہیں بہت سے اپکے سینڈز ہیں جو کہ بہت آپ کو اپریشیئٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے اور بہت سے لوگوں میں چیز جا رہا ہے صرف اس وجہ سے تو کون سلسلہ کا سلسلہ جو ہے وہ گریجویشن کے بعد ہی سٹارٹ ہو گیا تھا جی وہ تو میرے جو رشتے دار جو چھوٹی بچیاں ہوتی تھی وہ وہ دے یوزٹو کال می اور وہ آسک می ورٹ شوڑی دو 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 کون تھی چیز بہتر رہے گی ہمارے لیے کیا چیز ہم پہ تو میں تو سوچ کرتی ہے تو میں سوڑے بہت سوال نامیں ہوتے ہیں جس طرح کے تو وہ میں ان سے حل کرواتی تھی کچھ پیشنز ان سے پوچھتی تھی ان کے جواب لیے اور ان کی بیس پہ پھر میں ایک کنکلوڈ کرتی تھی کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے زندگی میں اور سوڑے یہ بتائیں فاطمہ سوری کتہ کلامے کے لیے سوری فاطمہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ ایک ٹرینر ہیں اور ماشاءاللہ سے ایک کامیاب ٹرینر ہیں آپ کام کر رہی ہیں کیا سمجھتی ہیں اگر میں آپ سے ذاتی ایکسپیرینس کے لیے یہ پوچھوں اپنی نالج کے لیے یہ پوچھوں کہ فار ایکزیمپل آپ نے میری کونسیلنگ کرنی ہے اب آپ نے میری کونسیلنگ یقیناً میری ذات کو پڑھ کر کرنی ہے تو اس کو کتنا حرصہ رکھتا ہے آپ کو یہ سیکھنے میں یا یہ سمجھنے میں کہ یہ شخص میں یہ کمی ہے اس چیز کو میں نے دور کرنا ہے یہ یہ پوائنٹس کو میں نے دور کرنا ہے کسیلنگ بلکل تحمینا یہ میں بہت ہی کیا کہنا چاہیے یہ بہت بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ جاتے ہیں کانسلر کے پاس وہ ایک ہی میٹنگ میں آدھے پونے گھنٹے کی میٹنگ میں یا بہت ہو گیا تو دو گھنٹے وہ بیٹھ جائے گا آپ کے ساتھ اور آپ کو وہ بتا دیتا ہے کہ آپ نے یہ کمی ہے حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے یہ زیادتی ہے اس انسان کے ساتھ جس نے آپ پہ بھروسہ کیا آپ کے پاس آیا آپ کے ساتھ بیٹھا اپنی کچھ فیلنگ اپنی پاس کو پریزنٹ کو فیوچر کو آپ کے ساتھ دسکس کیا اور آپ نے ویڈنگ ٹو آورز بتا دیا کہ آپ میں یہ مسئلہ ہے اور آپ میں یہ کرنا ہے ایسا ممکن نہیں ہے اٹھلیس دو سے تین میٹنگ آپ ان کے ساتھ کریں مست ہے جی کوئی بھی اگر کانسلر ہے کوئی کوچ ہے کوئی بھی چاہے وہ کوئی عام انسان ہی کیوں نہیں ہے اگر وہ کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اسے پورے دل سے سننا اس کے پاسٹ کو سننا وہ کیا فیل کرتا ہے اس کو سننا اس کو جاننے کی کوشش کرنا اور پھر step by step کچھ questions ہوتے ہیں کچھ exercises ہوتی ہیں کچھ activities ہوتی ہیں ان کے تھو دو تین سیشنز آرام سے لگ جاتے ہیں in order to you know کہ بیسکلی انسان کے اندر کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے تو وہ باتوں باتوں میں بتا دیتا ہے آپ کو لیکن ایک ہی میٹنگ میں اس کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمیں کر لینا چاہیے اچھا فاتیما جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ دو سے تین میٹنگز جو ہیں وہ must ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ راپر طریقے سے پرسنالیٹی کو سمجھنے کے بعد اس کی کانسلنگ کرتے ہیں کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل کہ جو ٹرینرز ہیں جیسے کہ مشہلہ سے آپ بھی کام کر رہی ہیں بہت اچھ اچھ ٹرینرز بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں سیکیٹریسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی لنک ہوتا ہے اچھا سیکیٹریسٹ جو ایک ڈیفرنٹ فیلد ہے چھیک ہے اور جو کانسلنگ ہے وہ ڈیفرنٹ فیلد ہے کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو کنگ کے دوران ان سے بھی آپ کا ملنا ملانا ہو یا سٹیڈیز کے دوران وہاں بھی آپ کا کوئی سیشن ہو بلکل جو سیکیٹریسٹ ہے اس کے لیے تو you have to be an mbbs mbbs ڈاکٹر اگر آپ نہیں ہے تو you can not become a psychiatrist on the other hand جو کانسلنگ ہے لائف کوچنگ ہوتی لیے ایک experience چاہیے کافی عرصے کا ٹھیک ہے وہ یوں نہیں ہوگا اب میں بھی اگر یوں کہوں کہ I am a complete counsellor یا trainer تو یہ غلط ہوگا چونکہ کاؤنسلنگ اور training میں بھی it's an ongoing learning process جو کر رہا ہے وہ بھی سیکھ رہا ہے اور جو سیکھ رہے ہیں وہ تو سیکھ رہے ہیں جیسے ڈاکٹر سے ہم بات کریں تو ڈاکٹر یہ آنسر دیتے ہیں میرے پیشنٹ میں یہ کمی ہے میں اپنے پیشنٹ کا ڈریٹمنٹ کر رہا ہوں تو آپ اپنے related person کو کیا کہتے ہیں جو trainers ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں تو میں نہیں کہوں گی لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کو یہ کمی ہے آپ میں میں ان سے یہ کہتے ہوں کہ آپ کو اس چیز کا challenge ہے وہ آپ کو پورا کرنا ہے وہ آپ کو پورا کرنا ہے آپ نے خود کو challenge کرنا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے آپ نے اپنے ساتھ مقابلہ لگانا ہے کہ میں کل یہاں پہ تھا آج کہاں پہ ہوں اور اگر میں آج یہاں پہ ہوں تو کل میں نے دو steps آگے ہونا ہے نہ کہ دو steps پیچھے تو کمی کا میں نے کبھی بھی نام نہیں لیا کیونکہ کمی ایک negative word ہے اور ہماری جو قوم ہے یا معاشرہ ہے کوئی بھی انسان آپ مجھے لے لیں خود کو لے لیں ہم جب negative words کا استعمال کرتے ہیں تو negative effects آتے ہیں لیکن اگر آپ positive اور strong words کا استعمال کریں گے تو آپ positive اور strong جو effects ہیں وہ دیکھیں گے اور challenge جو ہے وہ ایک ایسا word ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا تو وہ خود ہی سمجھتا ہے کہ اچھا I think I am capable to meet this challenge وہ خود ہی اندر ہی سے اچھا feel کرنا شروع کر دیتا ہے تو زندگی میں ایسے بھی میں لوگوں کو اپنے گھر میں بھی اکثر کہہ رہی ہوتی ہوں کہ choose your words اپنے words ایسے چوز کریں جو کہ negative now کوئی بھی ایسی چیز جس میں نہیں آتا ہے یا نہ آتا ہے no آتا ہے negativity آتی ہے resistance آتی ہے ان کا استعمال آپ چھوڑ دیں تو صرف یہ exercise کرنے سے بھی بہت positive changes آتے ہیں daily life میں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا فاطمہ جیسے کہ self love کے حوالے سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں گفتگو کو لے کر ویسے تو آپ نے بتایا بہت اچھے انداز میں آپ نے بتایا ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر میں کہوں کہ مجھ سے چھوٹے جو ہیں آگے family members ہیں بچے ہیں ہم ان کو self love کے بارے میں ہمارا محول ایسا نہیں ہے گھروں کا معاشرے کا کیا سمجھتے ہیں جی بلکل محول تو بلکل بھی نہیں ہے اور یہ کہنا چاہیے کہ ریواج ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں جو گھروں میں پروریش ہوتی ہے بچوں کی وہ ریواج کے مطابق ہوتی ہے ٹھیک ہے gender specifications بچہ بچی ہے ٹھیک ہے اب وہ بچہ ہے یا بچی ہے اس کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں اسے نہیں معلوم لیکن ڈیلی بیسس پہ اسے بتایا جاتا ہے کہ you are a girl you have to act this way and you are a girl so you cannot talk like that آپ یوں بات نہیں کر سکتی آپ یوں چل نہیں سکتی تو یہ لڑکیوں کے لیے زیادہ ہے لیکن لڑکوں کے لیے بھی ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں لڑکوں کو چیلنجز نہیں ہیں لڑکوں کے بھی بہت چیلنجز ہیں جو کہ ہم نہیں دیکھ سکتے یا دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ ہم لڑکیوں کو بہت زیادہ ہائلائٹ کر دیتے ہیں چیلنجز کا سامنا ہے جو کہ ہماری سسائیٹی میں شروع سے ہی اور جہاں ہم لڑکیوں کو بہت زیادہ کانشیس کر دیتے ہیں شروع سے ہی بچپن سے ہی کہ آپ لڑکیاں آپ نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا وہاں نہیں جانا ایسے نہیں بیٹھنا وہاں نہیں کھانا تو اس کی ذات کہیں بیش میں سے نکل جاتی ہے نکل جاتی ہے اب انسان وہ کر رہا ہوتا ہے جو معاشرے کی demand ہے جو معاشرہ چاہ رہے ہیں یا بڑے چاہ رہے ہیں اب سیلس تو نکل گئی بیش میں سے نکل گئی تو لب تو کہاں سے ہوگا بالکل سے جات ہی نکل گئی تو خود سے محبت یا خود کو جاننے کا کہ ایک process ہے وہ کہاں رہے گا اسی طرح سے لڑکوں کے لیے کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں لڑکوں کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا شروع سے ہی کہ آپ اگر آپ کی کچھ آپ کی کچھ رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں معاشرے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تو ہم انہیں کچھ بھی نہیں کہتے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک وائنٹ ہے جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی فاتیما جس طرح سے ہمارے ہاں اگر فرض کے طور پر مازد کے ساتھ اپنے ناظرین سے بھی مازد چاہتی ہوں لڑکی غلطی کر لے تو اس کو فوراں ہائلائٹ کیا جاتا ہے کیوں کیا کیسے کیا آپ کو لیمٹس یاد نہیں تھی آپ کو عزت یاد نہیں تھی خدا نہ خواستہ وہ ہی غلطی لڑکا کر لے تو اس کو کہا ضرور جاتا ہے لیکن پی لیا جاتا ہے پی لیا جاتا ہے سب آپ آپ اگری کرتی ہیں بلکل میں اگری کرتی ہوں لیکن ابھی تھوڑی تھوڑی اویرنس میں دیکھ رہی ہوں بہت جگہوں پر اب آگئی ہے جی اب میں دیکھتی ہوں کہ لوگ اس طرح سے نہیں سوچتے بہت سے پیرنس ہیں جو کہ اپنی دیکھوں کو بھی اسی طرح سے ٹویٹ کر رہے ہیں جسے لڑکوں کو کرتے ہیں لیکن ابھی بھی جو رویل ایریاز ہیں ہمارے دے ہی علاقے ہیں گاؤں یا چھوٹے جو علاقے ہیں چھوٹے قصدے یا گاؤں شہر چھوٹے کر لیں وہاں پہ ابھی بھی ایسا ہی ہے لڑکیوں کو ایک خاص حد تک پڑھایا جاتا ہے لڑکیوں کو ایک خاص حد تک جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے بہت تصف ایسے فیلڈ ہیں جس میں کہ انہیں نوکری کرنے کی اجازت ہے ٹھیک ہے میڈیا میں نہیں آ سکتی ہیں وہ بہت سی لڑکیاں زیادہ یہی پریفر کیا جاتا ہے کہ یا تو آپ دکٹ بن جائیں یا تو میڈیسن کی فیلڈ میں جائیں یا پھر آپ ٹیچنگ ٹیچنگ کر لیں ٹیچنگ میں بہت آج یا تو ٹیچنگ کر لیں یا پھر میڈیسن میں سکتی ہیں اس کے علاوہ بہت سی دیش ہمار اب تو اتنی فیلڈ ہیں کام کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ بلکل ٹھیک کہا کہ لڑکی جب کچھ خدا نہ خاصتہ ایسا کچھ کرتی ہے جو کہ ایکسپٹیبل نہ ہو سوسائیٹی میں تو پیرنٹس ہی اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں لیکن پیرنٹس پہ پریشر ہوتا ہے شروع سے ہی محول کا لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اویرنس آ رہی ہے لوگوں میں لوگ اب مختلف جگہوں پہ مختلف رائے رکھتے ہیں تبدیلی آ رہی ہے میں یہ کہوں گی اور بہت سی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس اپنے اگر انہیں یہ پتا چل رہا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ زیادہ قابل ہے میرے بیٹے سے تو وہ اپنی بیٹی پہ لگاتے ہیں سب کچھ ٹائم بھی لگائیں گے پیسہ بھی لگائیں گے سب کچھ لگائیں گے جسٹ یوں کہ انہیں پتا چل رہا ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ قابل ہے اس میں کچھ آگے بڑھنے کے لیے تو تبدیلی تو آ رہی ہے اس میں کوئی شکت نہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا فاطمہ شیری اس پر بھی بزرہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سے گھرانے ایسے ہیں جس میں اب ایک ماہ کے چار بچے ہیں دو بہت تیز ہیں دو ذرا سیدھے سادھے ہیں کم بولتے ہیں اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ وہ جو دو کم بولتے ہیں وہ پاگل ہیں یا وہ ان کو سمجھ نہیں آتی اس طرح سے لیکن پیرنٹس کی طرف سے یا بہن بھائیوں کی طرف سے فیملی کی طرف سے ریلیٹیوز کی طرف سے ایسا ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ بونگا بہت ہے اس کو سمجھ نہیں لگتی یہ چھپ کر کے بیٹھا رہتا ہے اچھا ٹیبل پہ سارے بچے بات کر رہے ہیں ایک بچہ بیچ میں سے خاموش ہے اب وہ کیوں خاموش ہے یہ ایک الہیدہ ٹاپک ہے میرا خیال سے اس پر ہمارا پورا پروگرام بھی گزر سکتا ہے لیکن اس بچے کو خاموش ہونے کے باوجود تو یہ کرٹیسائز کرنا کہ نہیں اس کو پتا نہیں ہے اس مجھ سے یہ بول نہیں رہا یا اس کو چھپی رہنے تو یہ بولا بھی تو اس میں کیا بول لے اس چیز کے بچے پر کیا ایفیکٹ ساتھیں ہماری پیرنٹس کو یہ بتائیں اس چیز کے یہ وہی بات ہوگی cause and effect والی بات میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں جو نیگٹیو ورڈنگ ہے اس کا کیا آپ پہ ایمپیکٹ ہوتا ہے بیسکلی کوئی ایک کیا کہنا چاہتا ہے یہ کوئی ایک ایونٹ ہوتا ہے جب بچہ شاید اس موڈ میں نہیں ہوتا بولنے کے چیپ چڑا بھی ہو سکتا ہے اس کی تجرب بھی خراب ہو سکتی ہے وہ کسی بات پہ ناراض بھی ہو سکتا ہے اور اگر وہ اس طرح سے act کرتا ہے اور اس پہ جب پیرنٹس یا رشتے دار یا بہن بھائی کوئی بھی جب اسے یہ کہتا ہے کہ اس سے تو پتا ہی نہیں ہے یا پھر یہ بھونگا ہے یا پھر یہ باقیوں کی نسبت تیز نہیں ہے ہمارا بچہ یہ ذرا سیدھا سادھا ہے اس کے سامنے جب آپ اس قسم کے کلمات کہتے ہیں تو بچہ کیا ہوتا ہے بچہ سنتا ہے بچہ observe کرتا ہے بچہ absorb بھی کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کو decode کرتا ہے کہ انہوں نے جو مجھے یہ بات کی تھی وہ کس لیے کی تھی تو وہ بھی کیونکہ وہ بچارہ بچہ ہے وہ پھر وہ ہی ماننا شروع کر دیتا ہے جو آپ اسے بتاتے ہیں تو especially جیسے میں نے پہلے بھی کہا نیگٹیو ورڈن جو ہے وہ جس طرح سے بری طرح سے جس طرح آپ کی زندگی کو خراب کر سکتی ہے اس میں دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے نیگٹیو ورڈز کیوز کرنے پر بلکل ٹھیک اچھا فاطمہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں جس پر ہم نے ابھی بات کی ان پیرنٹس کو کانسلنگ کی ضرورت ہے جی بلکل ہے ان پیرنٹس کو سب سے پہلے کانسلنگ کی ضرورت ہے اور کانسلنگ بھی اس طرح سے کہ انہیں اپنی جو رسپونسبلیٹیز ہیں ٹورڈز دیر چائلڈ جو کہ شاید اس طرح سے تیز نہیں ہے یا پھر وہ چیزیں اس طرح سے سمجھ نہیں سکتا یا اوٹسپوکر نہیں ہے جی پیرنٹس کے لیے بھی ایکسرسائزز اور ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ ان کو ہلپ آؤٹ کرتی ہیں بچے کو بہتر سمجھنے میں کیونکہ پیرنٹس بچے کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو پیرنٹس بچوں کے ساتھ بات نہیں کرتے اچھا اس پر بھی ذرا فاطمہ بات کر لیتے کہ ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے اب نو ڈاؤٹ آپ نے کا تبدیلی آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے پہلے کی نسبت اگر آپ کی ہم بات کریں تو محول معاشرہ بچیوں کی تعلیم بچوں کی تعلیم لڑکے اور لڑکیوں کی تقریبا برابر ہو چکی ہے دہی لاکھوں میں کچھ ہے مسائل وہ بھی ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم پروگرام کر رہے ہیں کافی بہتری آ رہی ہے اس پر توجہ نہیں دی گئی آج سے اگر ہم دو سے تین سال سے پہلے کا عرصہ دیکھیں تو آپ کے سامنے ٹرینرز بہت کم ہوا کرتے تھے کاؤنسلنگ کا سلسلہ بہت کم ہوا کرتا تھا لیکن اب جس طرح سے معاشرے کا ضرورت ہے اس طرح سے بقائدہ ٹرینرز جو ہیں وہ موجود ہیں آمیلیبل ہیں ہمارے ہاں میں چاہتی ہوں اس پوائنٹ کو ہم ریز کر لیں کہ بچیوں کی ہم شادیاں کرتے ہیں ہماری فیملیز میں آپ کی فیملیز میں ہر فیملی میں شادی ہوتی ہے آپ نے سمجھتی آپ آج کے پروگرام کے ذریعے سے ہمارے ناظرین کو ہمارے بڑوں کو یہ میسیج دیجئے یہ بتائیے کہ یہ کتنا ضروری ہے یا نہیں ہے یہ زیادہ بہتراب سمجھتی ہیں کہ جب ہم بچیوں کی شادیاں کرتے تو ان کو اٹلیسٹ نئے گھر میں کیسے ایڈجسٹ ہونا ہے ساس کے ساتھ سوسر کے ساتھ شہر کے ساتھ آگے رشتے داروں کے ساتھ پھر یقیناً ایک لڑکی ہے تو اس نے ماں بننا ہے اب ماں بننے کے بعد اس نے اپنے بچے کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اس حوالے سے نہ ہمارے ہاں ورکشوپ دی جاتی ہے نہ کوئی کانسلنگ ہوتی ہے نہ ماں باپ کی طرف سے کوئی خاص سمجھائے جاتا ہے یہ ضرور کہا جاتا ہے لڑائی نہیں تم نے ڈالنی اور البتہ وہی رہنا ہے جیسے بھی رہنا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں بڑے معذرت کے ساتھ کیا کہیں گی اس حوالے سے آپ نے بہت ہی خوبصورت اور بہت اہم پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا ہے اس حوالے سے میرے ایک بہت اچھے پیچھے تھیں ہیں انہوں نے مجھے بہت سکھایا پڑھایا اور وہ بھی ٹرینر ہیں لائف کوش بھی ہیں کاؤنسلر بھی ہیں سب کچھ کرتے ہیں وہ تو ان کے ساتھ میری ایک دن ایسی ہی باتچیت ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ سر ہم لوگ پڑھتے ہیں سب کچھ میکٹرک تک ہم کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں پھر ایف اے کا سلیبس ہوتا ہے پھر جو ہے بی اے کا سلیبس ہوتا ہے پھر ماسٹرز کر لیتے ہیں لیکن ساری جو زندگی ہے اس میں ایک جو رول ہے میہ بی بی کا ماں باپ کا بہن بھائی کا آپس میں جو گھر کا ایک ڈراما چل رہا ہے روخزانہ کی دیس پہ سب ہوتے ہیں آپس میں ملنا جلنا سارا کچھ اس پہ کبھی کسی نے کوئی نا پہ بات کی ہے نہ ہی کوئی ورکشاپ ڈیزائن کی ہے نہ ہی کسی نے کوئی ٹریننگ دی ہے نہ ہی کسی نے ٹریننگ دی ہے یہ بلکل تکے پہ کام چل رہا ہے جو سدیوں سے چلا آ رہا ہے ٹھیک ہے ماں بیٹی کو بھیجتی ہے یہ کہہ کے بیٹی یہ تمہارا جو ہے اب گھر ہے اس میں تم نے زیادہ بولنا نہیں ہے ہاں میں ہاں ملانی ہے اور ورنہ تمہیں کیا کریں گے گھر سے نکال دیں گے تو اس کے ذہن میں پہلے سے ہی در ہم بٹھا کے بھیج دیتے ہیں اس دھر میں اور اس دھر میں جو چاہے اگلے بہت اچھے ہوں ہم برا پہلے دیتے ہیں برا پہلے دیتے ہیں اس کے دماغ میں پہلے ہی ہم نیگٹیوٹی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے وہ ایسے نہ ہو لیکن یہ میں بھی کر رہی ہوں اور میری تیچر جن کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ ایک ورکشاپ ارینج کر رہے ہیں بہت جلدی یہ دو دن کی ہم لوگ نے ورکشاپ ویسے ڈزائن کی ہے اس میں ہم مختلف ٹاپکس پہ جو کہ روز مرا کے گھروں میں سارا کچھ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے بات کیسے کرنی ہے مس کمیونکیشن سے کیسے بچنا ہے جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں ایز جنڈر بیسٹ کر لیتے ہیں چلو کیونکہ عورتوں کی الگ ہیں مردوں کی الگ ہیں ہمارے معاشرے میں تو اس کو آپ نے ساتھ ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے اس پہ ہم لوگ ایک ورکشاپ ڈیزائن کر رہے ہیں اور بہت جلدی انشاءاللہ میں سوشل میڈیا کے خوبی میں متعرف کراؤں گی اور میں چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ پیرنس زیادہ سے زیادہ بہن بھائی نیا بیوی کوئی بھی رشتہ ہے کیونکہ رشتہ سب سے بڑا میں کہتی ہوں جو شعبہ جس پہ کام کرنا چاہیے اور جس میں کام کرنا چاہیے وہ رشتے ہیں آج کل ہم لوگ رشتوں سے بہت دور ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے یا پھر ہم معلوم کرنہ ہی لی جاتے اچھا یہاں پر ایک اور کوسٹن بھی ہے فاطمہ شریح میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس کو بھی ضرور شیئر کریں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں موبائل جو ہے وہ بچے کے پاس بھی اویلیبل ہے بڑوں کے پاس تو ہوتا ہی ہے بچوں کے پاس بھی اویلیبل بڑی ایزیلی اویلیبل ہے کیا سمجھتی ہیں کہ ہم ایک لڑکی کی شادی کرتے ہیں اپنی بہن کی کرتے ہیں اب شادی کے بعد جب وہ اپنے گھر میں ایجسٹ کر رہی ہوتی ہے یقیناً اس کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے ایک نئے گھر میں ایجسٹ کرنا اس کو ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے اس دوران بہت سے اپسین ڈاؤنس بھی ہوتے ہیں میہ بھی بھی ہوتے ہیں ساس میں بہو میں ہوتے ہیں اب ہمارے ہاں چونکہ موبائل کا یوز اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے کھانے کا بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب فوراں گھر میں اگر کوئی آپس میں چپکلش ہوئی ہے کوئی بات ایسی ہو گئی ہے تل کلامی ہو گئی ہے فوراں میسج کیا یا کال کی اپنی مدر کو ماما آج ہی ہو گیا ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کر دیا اب ماما نے یقیناً اب آگے سے ماما ہے کہ وہ سمجھاتی ہیں یا اور بڑھکا دیتی ہیں مسئلہ اور بڑھ گیا سمجھتی ہیں کہ اس کی وجہ سے مسائل بڑھ گئے ہیں اس کی وجہ سے بالکل مسائل بڑھ گئے ہیں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ text messages جو ہوتے ہیں they are a great source of miscommunication اگر آپ نے کچھ miscommunicate کرنا ہے بوسرے کے بارے میں تو آپ میسج کر دیں کیونکہ میسج میں صرف words ہیں اس میں کوئی آپ کی ٹون نہیں ہے آواز کی کوئی فیلنگ نہیں ہے کوئی پاوز نہیں ہے کوئی فیلنگ نہیں ہے کچھ پتا نہیں چل رہا کہ یہ کس طرح سے بات کی گئی ہے آپ پڑھتے ہیں آپ مسcommunicate ہوتے ہیں اور مس انڈرسٹانڈ کرتے ہیں دوسرے کی بات کو اور سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے جو پوائنٹ ریس کیا تھا کہ ٹریننگ ہونی چاہیے بچیوں کی بھی اور پیرنٹس کی بھی کہ انہوں نے کون سا رشتوں کے ساتھ کس طرح سے بات کیس کرنا ہے تو میں وہی ریپیٹ کروں گی کہ گھر میں کچھ ہوا ہے آپ کی شادی اگر ہو گئی ہے اور آپ رہ رہی ہیں وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ جب اپنے گھر میں کی ماں باپ کے گھر میں وہاں پہ بھی لڑائیاں ہوتی تھیں وہاں کس کو میسیج کرتی تھی آپ بالکل ٹھیک ہے جب آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کی شادی ہو گئی تو آپ try to own them try to own them اور سوچیں کہ جو آپ کے ساس اور سسر ہیں وہ آپ کے پیرنٹس ہیں اور جو آپ کے husband ہیں ان کو عزت دیں وہ بھی آپ کو عزت دیں اور بجائے اس کے کہ آپ messages کے through یا calls کے through اپنی friends کو کر رہے ہیں یا پھر اپنے ماں باپ کو کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے تسلی سے تمیز سے آپ باتچیت کریں کیونکہ باتچیت ہی حل ہے آخری ہر مسئلے کا حل باتچیت سے تو آپ ان کو call کرنے کی بجائے سب سے پہلے خود کو اس قابل سمجھیں تو اپنے husband کے ساتھ بہت اچھی ہوتی ہیں اپنے گھرونوں کے ساتھ بہت اچھی ہوتی ہیں اٹی سوسرال کے ساتھ بھی بہت اچھی ہوتی ہیں اور وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ میرے husband کی respect جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے اور ان کا حق ہے یہ وہ چاہتی ہیں اور ہونا بھی چاہیے آپ جب message کرتی ہیں یا آپ جب calls کرتی ہیں اپنے گھر کے مسئلے کو just discuss کرنے کے لیے میں یہ بلکل نہیں کہہ رہی کہ مسائل پیدا کرنے کے لیے شکایتیں لگانے کے لیے discuss کرنے کے لیے چونکہ ایک آپ کا اعتماد ایک آپ کا confidence آپ کا بنا ہوتا ہے اپنے parents پہ اپنی family پہ کہ میں یہاں بتاؤں گی اپنا مسئلہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ ایک اندھا اعتماد ہوتا ہے یقین ان انسان جاں پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اس کا اعتماد تو ہو گئی لیکن اس message call اور chat کی وجہ سے husband کی عزت کم ہو جاتی ہے سو اسرالیوں کی عزت کم ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے وہ ایسے نہ ہو تو اس پر ذرا ہماری جو لڑکیاں ہیں ہمیں تو ذرا سمجھائیے اس پر دو opinions ہیں اس پر میں یہ ہرگز نہیں کہوں گی کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو لڑکی بالکل ہی اپنے گھر بات نہ کرے ٹھیک ہے لیکن ہم جس طرح سے بات کرتے ہیں وہ بہت important ہے اگر ہم صرف شکایت کے زمرے میں رہ کے بات کریں گے کہ میرے حسن نے یہ کیا یا میرے سسر نے یہ کہہ دیا یا میری ساس نے مجھے آج اس طرح سے دیکھا تو وہ کیا ہوگا کہ پھر جب آپ یہ کہیں گے تو ادھر سے بھی کچھ آئے گا آپ کی امی یا پھر آپ کی بہن یا پھر آپ کی دوست جن سے بھی آپ بات کہہ رہی ہیں وہ بھی اپنا point of view دیں گی آپ کو اس سے کیا ہوگا وہ بھی negative زیادہ یہی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی آگے سے کچھ negative ہی کہتے ہیں ایسے ہی ہے ظاہری بات ہے جب آپ کو شکایت لگائیں گے تو تو آپ کے دماغ میں پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے دیکھیں اب اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو گیا تو ایک sensible انسان چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے وہ خود مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر بہت مسئلہ ہو گیا تو آپ کسی کے ساتھ face to face اپنی ماں سے اگر آپ بات کرنا چاہیں کیونکہ ہماری ماں بہت عظیم ہستی ہے ان سے خوشی کی بات بھی ہم شیئر کرتے ہیں اور اگر کوئی غم ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں وہ بھی ہم انہی کے ساتھ بیٹھ کے روتے ہیں تو ہمارا دل ہلکا ہوتا ہے تو ان سے بھی اگر آپ نے شیئر کرنا ہے تو ایک طریقے سے بتائیں ٹھیک ہے صرف میں نے دیکھا ہے بہت سی لڑکیوں کو جس میں کہ بہت میری جاننے والی بھی ہیں جو کہ صرف ایک point of view بتاتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا میرے ساتھ انہوں نے وہ کیا وہ میری عزت نہیں کرتے وہ مجھے یہ کہتے رہتے ہیں تانے مارتے رہتے ہیں بغیرہ بغیرہ لیکن جب ان کی بات سنی جاتی ہے تو وہ اس کے برعکس کہتے ہیں ٹھیک ہے بلکل بلکل تو جب ہم ایک بندے کی بات سنتے ہیں اور دوسرے کی نہیں سنتے تو پھر کیا ہوتا ہے غلط فہنیاں پیدا ہوتی ہیں دو فیملیز میں تو میرے خیال میں مسئلے تو ہونے ہی ہیں آپس میں بات چیت کہ تھوڑ انہیں حل کیا جا سکتا ہے اور جو لڑکیاں ہیں جو بلکل نیگٹیو ہو کے اپنے پیرنٹس کو یا ٹرینٹس کو بتانا شروع کر دیتی ہیں انہیں نہیں بتانا چاہیے ٹھیک ہے زندگی میں کوئی ایک دو لوگ ہوتے ہیں جن پہ آپ اندھا اعتماد کر کے انہیں کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں ہر کسی سے یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی ہیں بلکل ٹھیک ہے تو ڈیسنیٹلی ہسپنڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ کی زندگی کا پارٹنر ہے آپ کے ساتھ اور جتنی آپ اس کو عزت دیں گے جتنی محبت دیں گے جتنا اس کے ساتھ پرخلوس رہیں گے تو وہ بھی آپ کو بدلے میں آپ کو ملتا ہے سب کچھ یہ بہت غلط بات ہے کہ ہم پہلے امید کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ملے پھر ہم دیں آپ دینا شروع کریں آپ کے پاس وہی واپس آ جاتا ہے تو یہ تو بہت دیکھیوی بات ہے سب یہی کہتے ہیں پڑی لکھی بات ہے حج سے جی فاطمہ سوفٹ سکل پر بھی کافی سارا کام آپ کر رہی ہیں اور آگے بھی یقینین اس پر کام کرنے جا رہی ہیں سوفٹ سکل سے مراد کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں سوفٹ سکل جو ہیں جتنی بھی ہم نے پیچھے بات کی ہے یہ سب سوفٹ سکلز میں آتا ہے اوکی سیلس لف سے ہم نے شروع کیا تھا اور ہم نے یہ رشتوں پر آ کے جب پیچھے ختم کیا ہے سب کچھ اس میں سوفٹ سکلز میں ہی آتا ہے اگر میں آپ کو نام لے کے بتاؤں تو سیلس لف لف ہو گیا اس کے علاوہ ہاو تو کمیونکیٹ ویل ہو گیا کمیونکیشن ٹھیک ہے پیم بیلڈنگ ہو گیا ٹھیک ہے گیونگ ریسپیکٹ ہو گیا پرسنیلیٹی گرومنگ ہو گیا پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ ہو گیا ٹھیک ہے کونفلکٹ مینشمنٹ ہو گیا اب یہ جو ہم نے رشتوں میں جو مسئلے مسائل ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں کونفلکٹ مینشمنٹ کہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس کو آپ نے کیسے مینش کرنا ہے اس کی ڈیفرنٹ ایکسسائز ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہیں جن کے ثورو ہم اویر کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ کس طرح سے اس مسئلے میں سے باہر ٹریٹس پولی نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان سے نکل آتے ہیں باہر تو بہت ساری لیڈرشپ اب گھر میں جو ہزبنڈ ہے اس کا رول یا جو باپ ہے اس کا جو کردار ہے وہ ایک لیڈر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہی لیڈز تا فیاملی اگر انہیں لیڈرشپ کے بارے میں نہیں معلوم ہمارے جو لیڈرز گزرے ہیں ہمارے ریلیجن میں یا پھر ہسٹری میں ان کو انہوں نے نہیں پڑا ہوا یا پھر لیڈرشپ کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں ہے اپنی ڈیوٹیز کے بارے میں نہیں معلوم اور جو باقی افراد ہیں گھر کے ان کی جو حقوق ہیں ان کے بارے میں نہیں معلوم تو وہ ایک اچھے لیڈر نہیں ہو سکتے صحیح تو انہیں بھی ہم اویر کرتے ہیں اب یہ ساری جو سوٹ سکلز ہیں یہ پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف میں الگ الگ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نام ایک ہی ہیں لیکن ان کی جو طریقہ کار ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے وہ الگ الگ تو اس کے سام کی ساری سوٹ سکلز بہت ضروری ہیں سوٹ سکلز کو میں کہتی ہوں کہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس یا پھر سوشل انٹیلیجنس کا آپ نے نام سنا ہوگا میں اس کو ایک لفظ میں میں بتاتی ہوں کہ یہ ایک لفظ میں میں نے بتا دیا ایموشنل انٹیلیجنس سوشل انٹیلیجنس لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ فر ایکزامپل آپ نے کوئی نوکری شروع کی ٹھیک ہے کسی نے بھی کوئی نوکری شروع کی بہت بڑی نوکری ہے لیکن آپ کو ہارڈ سکلز جس میں ٹیکنیکل سکلز آتی ہیں وہ آپ کو سب آتی ہیں ٹھیک ہے مینجمنٹ آپ کو آتی ہے وہاں پہ آپ کو کمپیوٹر کیسے چلانا ہے یہ آپ کو آتا ہے کس طرح سے براوزنگ کرنی ہے یہ آتا ہے آپ کو لکھنا آتا ہے سب کچھ آتا ہے لیکن اگر آپ کے اندر صاف سکلز کی کمی ہے یا پھر سوشل انٹیلیجنس کی ایموشنل انٹیلیجنس کی کمی ہے یا پھر آپ نہیں جانتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے منجز کیا جاتا ہے تو وہ سکتا ہے آپ نوکری تو اچھی کر لیں گے لیکن کبھی بھی آپ کسی کمپنی کے مالک نہیں بن سکتے آپ ایک لیول پہ آکے رکھ جاتے ہیں آپ اگر لوگوں کو منجز کرنا نہیں جانتے اور اگر پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ کس قدر نوکریوں کی کمی ہے بے روزداری بہت جانتا ہے بے روزداری عروج پہ ہے بہت سے لوگ بے روزدار ہیں اور اگر جن کو روزدار ملا بھی ہے تو وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے کیونکہ ان کو سیلریز شاید نہیں ملتی ان کو وقت بھی نہیں ملتی ان کو اپنی جو جو ڈیزرف کرتے ہیں وہ بھی نہیں ملتی تو آج کا دور انٹرپنورشپ کا دور ہے کہ اپنی کوئی آئیڈیا سوچیں اس پہ کام کریں اور تھوڑا تھوڑا کام کرتے کرتے آپ top پہ آتے ہیں اگر آپ اموشنل انٹیلیجنس اور صورت سکلز کو جانتے ہیں لوگوں کو مانیش کرنا جانتے ہیں تو آپ جو آئیڈیا ہے وہ ایک دن آپ کو سی او بنا دے گا اور آپ کے اندر وہ بہت سارے لوگ کام سوشل خواتین کے حوالے سے جابین ہیں اس میں مختلف ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہیں ان خواتین پر ہم بات کر لیتے ہیں انڈ پر فاطمہ شیری کیا سمجھتی ہیں جو ورکرز ہوتی ہیں خاتون اب وہ کسی ہسپٹل میں ہیں کسی فارمیسیسٹ ہیں وہ کوئیسی ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک ہیں وہ میڈیا کے شعبے سے منسلک ہیں ایسی خواتین کو ان کی فیملی کی طرف سے کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے سوال بہت اچھا ہے مختلف ٹیئرز ہیں ہماری سوسائیٹی کے مختلف جگہوں پر مختلف ٹریٹمنٹ ہماری خواتین کو مل رہا ہے بہت سی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے وہ بہت اپریشیئٹ کر رہے ہیں اور انکاریش بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں انہیں بہت سے چیلنجز کا بھی سامنا ہے ٹھیک ہے دھر میں جو ہماری سوسائیٹی میں میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سبو اٹھتا ہے اسے سب کچھ ریڈی ملتا ہے وہ دفتر چلا گیا گیا سب کچھ ملا کھانا پینہ کپڑے دھلے ہوئے اچھ 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 لیکن اگر آپ خواتین کو دیکھیں جو ورکنگ لیڈیز ہیں میں تو ان کو سلوٹ کرتی ہوں کیونکہ وہ اپنے گھر کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں ساتھ میں جا کو بھی دیکھ رہی ہیں یا کوئی بھی کام کر رہی ہیں تو اس باپ ہیں بہن بھائی ہیں یا پھر بچے ہیں سب کو دیکھ رہی ہے اور بڑی خوشی سے میں دیکھا ہے کہ ان کے چہرے پہ بڑی مطمئن سی سمائل ہوتی ہے کہ I'm all rounder سب کچھ کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو جو باہر اگر نوکری پہ کر رہی ہیں وہ تو پیسے مل جاتے ہیں گھر میں تو نہیں ملتے گھر میں تو اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو بچے نہیں کھاتے ٹھیک ہے میرے خیال میں پیرنٹس کو اکنولیج کرنا چاہیے بیٹی یا بہو یا بہن کوئی بیوی کوئی بھی کام کر رہی ہے باہر بہت ضروری ہے اگر نہیں ہوگا تو عورت آہستہ آہستہ پھر خود کو مشین دس کرنا شروع کر دی کیونکہ اندر سے اگر آپ خوش رہنا ہے تو یہ والے کام تو ضروری ہے آپ نوکری بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن جو human connection ہے وہ اتما انسان کا انسان خیال میں پیرنٹس کو بھی اور باقی بھی جو بھی گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کو ڈبل اپریشییٹ کرنا چاہیئے ان خواتین کو جو باہر کام کرتی ہیں میرے بہت لوگوں کو دیکھتا ہے وہ آپس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نوکری صحیحی نہیں ہے تمہارے لئے یا یہ رسپیکٹیبل پیشہ نہیں ہے حالان کہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی کام برا نہیں ہوتا یہ آپ ہوتے ہیں جو اسے برا یا اچھا بناتے ہیں میرے خیال میں آپ ہر کام کو رسپیکٹ فول وے سے کریں وہ رسپیکٹیبل بن جائے گا صحیحی صحیح تو پیرنٹس ہم ہم کردار ادا کر سکتے ہیں فاطمہ آپ کے زندگی کا کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کو بھولتا نہ ہو جس سے آپ نے کچھ سیکھا ہو واقعات تو انسان کی زندگی میں بے شمار آتے ہیں ہم جیسے لوگ کچھ لوگ واقعات سے سیکھ لیتے کچھ سیکھ سیکھنے کی بجائے ایک اور ریاکشن دے دیتے کہ ایسا ہو گیا تو اب تو میں کچھ کار نہیں سکتا اب تو میرے پاس نو ای چوائز انسان واقعات سے سیکھتا ہے ہر دن سے انسان سیکھتا ہے ہر حرکت سے انسان سیکھتا ہے آپ نے اپنے واقعات سے کیا سیکھا اچھو تحمینا اتنے ہیں کچھ برے ہیں کچھ انسان سیکھتا ہے کچھ انسان سیکھتا ہے کچھ سیکھتا ہوتا ہے کچھ انکارج ہو جاتا ہے اور میں بھی بہت سے واقعات ہوئے جس سے میں سیکھا لیکن میں یہ سیکھا ہے جتنے بھی واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں جس جس situation میں گرتے گرتے یہاں تو اور آگے میں نہیں جا سکتی تو وہاں باقی لوگ مل جاتے ہیں کہ آپ کو کہنے میں بتانے میں سمجھانے میں کہ نہیں بھائی واقعی you are a loser so always give yourself this message that you are the winner and you are superior you are superior چلو ہم negative ہو جاتے ہیں لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ you are a human being and you deserve good and the best اور اس کے لئے give your best take the best never compromise اپنی حضرت علی کا یہ call ہے اس کا میں مفہوم بتا دیتی ہوں کہ جو آپ کی ذات ہے اس کو جو اس کی قیمت ہے اس سے کم میں کبھی مت بیچنا ٹھیک ہے تو ہم کرتے ہیں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں تو اگر میں ایک سپیسیفک واقعہ بتاؤں تو بہت پرانی بات ہے میں FM جوائن کرنا چاہتی تھی FM ریڈیو دو سال کیا اور اس پہ RJ بننے کا مجھے بہت صحب تھا لیکن میں دفعہ گئی میں آرڈیشن دیا یہ بہت پرانی ہے میں فرس یر فس میں آرڈیشن انہوں نے آرڈیشن دیا انہوں نے مجھے کہا کہ نئی you are not capable to do this اور میں واپس آگئی دل برداشتہ ہو لیکن اس کے بعد میری امی نے کہا مجھے دوبارہ چلی جانا کچھ ہرسے بعد اور میں کہا ہاں میں دوبارہ بھی جا سکتی ہوں تو اس کے بعد میں نے خود پہ کام کیا self love جس طرح سے میں نے آپ کہا کہ آپ دوسروں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے کی بجائے خود پہ کام کریں اپنا سوارٹ انیلیس کریں کہ آپ میں کون کون سے چیلنجز کا سامنا ہے آپ کو تاکہ کون کو مل جاتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں ملتا تو میں اس پہ دو مہینے کام کیا پھر میں جب دوبارہ دیل تو they appreciated me they said we really encourage you and appreciate you for this move کہ آپ دوبارہ آئے ہو اور مجھے سب بیٹا بیٹا کہ کیونکہ میں چھوٹی تھی تب مجھے ایک پروگرام بھی ملا مجھے نیوز بھی ملی اور میں سب کچھ کیا جو میں کرنا چاہتی تھی تب سے میں نے یہ سیکھا کہ you don't have to give up ever کچھ بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کو نہیں ملتی چیز ایک بار میں دو بار میں تین بار میں keep trying keep trying ایک دن وہ چیز بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہے اچھا فاطمہ ہماری جنریشن کو نیو جنریشن کو ہماری پیرنٹس کو میسیج دینا چاہیے آپ میسیج دے سکتی ہیں جی میسیج بہت سمپل ہے کہ آپ خود سے بھی پیار کریں اور دوسروں کو بھی کہیں کہ آپ جو ہیں بہت پیارے ہیں آپ بہت پیارے ہیں اور جب آپ یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ بہت پیارے ہیں تو وہ یہ جاننا اور یہ ماننا شروع کر دیتا ہے آہستہ کہ ہاں میں بہت پیارا ہوں اور جب اسے پیار ملتا ہے آپ سے بھی اور خود سے بھی تو وہ ایک مکمل انسان کے طور پہ اُبھرتا ایک دن ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جناب فاطمہ بہت اچھا ٹائم آپ کے ساتھ گزرا ہماری جو گفتگو تھی بڑے قوالیٹی ٹائم گزرا نظرین پروگرام کا وقت اپنے ایک ستام کو پہنچا سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے اپنی مزبان تحمیل شعر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ